موسیقی اسلام علیکم امیدیں واسک ہے کہ آپ سب خوشحال اور خوشباش ہوں گے آج کا ایک اور مزیدار اور انٹرسٹنگ سا ولوگ شروع کرتے ہیں صبحوں کا ٹائم ہے اور بچے اٹھ گئے تھے کیونکہ میرے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں زیان تو پہلے اٹھ جاتا ہے اور پھر مجھے بھی ان کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے حشام جو ہے وہ تھوڑا لیٹ اٹھا تھا تو زیان کو میں نے برش وغیرہ کرا کے اس کا ہاتھ مو دھلا دیا تھا اور پھر حشام اٹھا تو میں نے اس کو بھی فیس واش کا کرا دیا تھا تو دونوں روم میں کھیل رہے تھے میں نے کہا بیٹے آپ دونوں یہاں پہ کھیلو اور آپ کا ناشتہ میں بنا کے لے کے آتی ہوں تو یوسرا یہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے انہوں نے آلو کے پراتھے بنانے تھے تو میں نے کہا بچوں کا پہلے چکور پراتھا بنا دو اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے لیے ناشتہ بنا لینا تو یوسرا نے یہاں پہ بیل کے پراتھا ڈال دیا تھا میں نے کہا میں بچوں کے لیے جس طرح وہ کھاتے ہیں ویسا کرسپی سا بنا کے میں بچوں کو دے دیتی اور یہ میں نے نمک والا پراتھا ہی بنایا ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ چینی والا بھی اور نمک والا دونوں شوق سے کھا لیتے ہیں تو خیر بچوں کا پراتھا بننے کے بعد میں نے کہا بچوں کو اندر دیا ہی تھی میں نے کہا بچوں تھنڈا ہوگا پھر آپ لوگوں نے کھانا ہے اور یوسرا ناشتہ بنا رہی تھی میں نے کہا تم نہ پراتھے ڈالتے جو میں تمہارے ساتھ فرائی کراتی جاتی ہوں ایک سائیڈ پر ارپا نے چھائی بھی تھی تو جی اگر پرنے کے بعد اس کے بعد کچھ شوٹ نہیں کر رہی کام کا ٹائم اور زیان جو میں وہ ضد کر رہا تھا کہ ممہ ہم لوگوں نے کہیں باہر دھومنے جانا ہے تو یوسرا لوگ کہہ نہیں کہ چلو بچوں کو ناکھے جز موال لے جاتے ہیں بچوں کو میں نے پہلے ہی ریڈی کر دیا تھا اور میں بھی ریڈی ہو چکی تھی یوسرا بھی ریڈی تھی بس عرفہ جو ہے نا اس کو تیار ہون میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کا ہیر سٹائل ہی نہیں بنتا تو ان ٹائم پہ بھی اس کا ہیر سٹائل بن رہا ہوتا ہے پھر مجھے انڈ پہ کہتی کہ میں نے جوڑا تو میرا خراب ہو گیا اب مجھے صرف اس طرح چھوٹیا کر کے انڈ پونن ڈال دو میں نے بس اسی طرح سے ہی جانا میں نے کہا اچھا میں لاؤ کر دیتی ہو تمہارا چھوٹیا تو عرفہ کا ہیر سٹائل وگرہ بنانے کے بعد یوسرا نے یینگو مگوالی تھی اور گاڑی جو ہے وہ آ چکی تھی ہم لوگوں نے کہا فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ نکل آئے تھے بچے بھی فٹا فٹ سے بیٹھ گئے تھے اور امتنان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ بڑی مشکل سے ریڈی کیا تھا کیونکہ ہم لوگ بہنیں کہیں جا رہی ہونا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا کہتا ہے میں نے نہیں جانا میں گھاری روکوں گا آج پھر ہم لوگ اس کو زبردستی ساتھ لے کے ہم نے کہا تھا آج وہ مال جانا ہے وہاں پہ ہم لوگ گھوم پھر کہیں گے ونڈو شاپنگ کریں گے تو کہہ رہا تھا اچھا چلو میں چلتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ بس پہنچ چکے تھے ہم لوگ پیکجز مال تھوڑا سا ہی رستہ رہ گیا تھا اور گاڑی والے کو پے کر کے وہ چلا گیا تھا اور ہم لوگ جب اندر گئے ہیں انٹرنس سے لے کے مال کے اندر انٹر ہونے تک جو رستہ ہے نا وہاں پہ اتنی زیادہ ہم لوگ کو تھنڈ فیل ہو رہی تھی نا اور واقعی آج سردی تھی بھی بہت تو خیر ہم لوگ جو ہے پہنچ چکے تھے انٹرنس پہ اور چیکنگ بغیرہ کرائی اس کے بعد ہم لوگ مال میں چلے گئے اور مال میں جا کے بالکل پتہ نہیں چلا کہ سردی باہر ہے یا نہیں ہے کوئی نام و نشان نہیں تھا اندر سردی کا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ پہلے جا کے اوپر دیکھ کے آتے ہیں کیونکہ زیان اور ہشام جو ہیں وہ ضد کر رہے تھے ہم نے باؤنس پہ جانا ہے ہشام کو تو نام نہیں آتا بس باؤنس باؤنس اس نے لگائی تھی پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ باؤنس پہ ان کو بعد میں لے کے آئیں گے پہلے ان کے سیکنڈ فلور پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بچوں کے لیے پلے ایریا اور رائیڈز وغیرہ رکھی ہوئے ہیں تو ہم نے کہا جا کے دیکھتے ہیں جیسے پھر دونوں کہیں گے نا زیان اور ہشام بیسی کر لیں گے اگر تو کہیں گے کہ رائیڈز لینی ہے پھر ان کو اوپر ہم لوگ چھوڑ دیں گے سیکنڈ فلور پہ اور اگر انہوں نے باؤنس والے سیکشن میں آنا ہوا تو پھر ان کو فرسٹ فلور پہ دوبارہ سے نیچے لیں آئیں گے تب تک آپ لوگ مجھے جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ میرا ولاغ کس شہر سے یا کس ملک سے دیکھ رہے ہیں تاکہ اگلے ولاغ میں میں آپ لوگ کا شکریہ دا کر سکو اسی طرح سے میری ایک پیاری بہن علیزہ ہے انہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ ہی میرا اپنے ولاغ میں نام لے لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آمین سم آمین اور ہاں یہاں پہ مجھے اپنی فیملی سے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے ریسپیز ابھی لے کے آؤں اس مہینے سے شروع کروں یا فیبرری میں نیکسٹ مند سے میں رمضان المبارک کے حوالے سے جو ریسپیز ہیں وہ لے کے آؤں تو اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اگر مجھے زیادہ کمنٹس ملے کہ ہان جی آپ ابھی سے ریسپیز لے کے آئیں تو میں ابھی سے ہی رمضان کے حوالے سے آپ کے ساتھ ریسپیز بلاغ میں شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگوں کے کمنٹس کم ہوئے تو پھر میں نیکسٹ مند سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مارچ میں رمضان المبارک ہے پھر میں فیبرری میں ہی آپ کے ساتھ ریسپیز بلاغ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اوپر ہم لوگ رائیڈز دیکھائے تھے وہاں پہ بچے کہہ رہے تھے ہم نے رائیڈز نہیں لینی ہم نے باؤنس پہ جانا ہے تو جی نیچے آکے دیکھا تو پھر پوچھا تو وہاں پہ ہم لوگ کو کاؤنٹر سے پتا چلا کہ باؤنس جو ہے وہ بند ہو چکے اس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے پھر ہم لوگ جو ہے یہاں پہ آئے دوبارہ سے فرسٹ فلور پہ اور یہاں ہم لوگ کھاڑی کے پاس آئے تو یہ بچوں کی جو الیکٹرک کارز ہوتی ہیں یہ زیان اور ہشام کو اتنی اٹریکٹ کر رہی تھیں زیان تو جو ہے نا ان کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلے زیان نے رائیڈ لی اور اس کے بعد پھر ہشام کہتا ہے اب میں نے بھی لینی ہے ہشام نے بھی لی اور ہشام جب اپنا راؤنڈ پورا کر کے آگیا تھا اس کو ہم نے گاڑی سے نکالنے کی اتنی کوشش کی لیکن یہ جو ہے مجال ہے ٹس سے مس نہیں ہوا یہ کہہ رہا تھا میں نے اور لینے اس کو میں نے پھر لالچ دیا میں نے کہا ہشام آئے آگے اور رائیڈز ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو پھر شکر ہے نکالایا تھا میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ولوگز کو اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے کمنٹس میں موٹیویٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ میری کوئی مسٹیک ہوتی ہے وہاں پہ آکے آپ مجھے بتاتے ہیں تو دیفینیٹلی میں آپ لوگوں کی جو آپ مجھے جہاں سے ہائی لائٹ کرتے ہیں میری مسٹیک مجھے بتاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ نیکس ولوگ میں میں اس چیز کو ٹھیک کرنوں اس لیے آپ سب کے پیار کا اور سپورٹ کا میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے میری مسٹیک ہائی لائٹ کراتے ہیں اور مجھے مزید موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھے ولوگز لے کے آ سکو تو یہاں پہ ہم لوگ سرویس پہنچ چکے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا سیل لگی ہوئی تھی تو ہم نے کہاں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم جوگرز وغیرہ دیکھتے ہیں یا سنیکرز جو بھی پسند آئے گا ہم لوگ لے لیں گے لیکن جا کے دیکھا تو سیل پہ بھی اتنے مہنگے لگایا ہوئے تھے سنیکرز پھر ہم لوگ صرف ونڈو شاپنگ کر کے دیکھ کے باہر آگئے تھے اور اس کے بعد پھر بس ہم لوگ جو ہے وہ نکلنے والے تھے کیونکہ آئیسہ آئیسہ جو مال ہے وہ بند ہو رہا تھا اور ٹائمنگ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ نکلتے ہیں کیونکہ بچوں نے کافی زیادہ رائیڈز لے رہی تھی وہ بہت انجوائی کیا تھا اور گھوم پھر بھی لیا تھا کھاپی بھی لیا تھا اب ہم لوگ جو ہے سوچ رہے تھے کہ بس چلتے ہیں گھر کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو رہا تھا لیکن زیان اور حشام جو ہے ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا کہہ رہے تھے کہ ہم نے مزید رائیڈز لینی ہے تو پھر یوسرا کہہ رہی تھی اوپر ٹاپسی کی طرف چلتے ہیں وہاں جا کے جو رائیڈز ہیں نا وہاں جا کے بچوں کو ایک ایک رائیڈ اور لے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بس ہم لوگ گھر کے لیے نکلیں گے ہم لوگوں کو یہ بھی پلان تھا کہ مووی دیکھیں گے لیکن بچے جو ہیں وہ اتنا تنگ کر رہے تھے اور حشام جو ہے سارا دن نہیں سویا تھا اگر سارا دن نہ سویا پھر رات کو بہت تنگ کرتا ہے کہ میں نے سونا ہے جلدی سونا ہے کیونکہ اس کو رات کو پھر جلدی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر میں نے یہی کوشش تھی ہماری کے بس ان کو رائیڈز لے کے دیں ایک ایک دو دو اور اب یہ بس ان کو نظر آگی تھی کہہ رہے تھے اب یہ بس ہم لوگوں نے لاسٹ ہماری رائیڈ ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر چلیں گے تو زیان سے اس چیز کا ہم لوگوں نے پرامس لیا تھا کہ آپ بس یہ لاسٹ رائیڈ ہے آپ کی اس کے بعد ہم گھر چلیں گے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ماما بچوں کو امتنان کے ساتھ ہم نے اس بس میں بٹھا دیا کہ آپ لوگ جاؤ اور ایک لمبا سراؤنڈ لے کے آؤ تب تک ہم ایک دو برینڈز میں جا کے جو ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں ہم نے سوچا کہ سیلز بغیرہ جو لگی ہوئی ہیں کیونکہ ونٹر اینڈ کی سیل بھی لگتی ہے تو وہ ہم لوگوں نے دیکھا تو واقعی کافی برینڈز پر لگی ہوئی تھی اور یہاں پر سنپیکس میں جو جو موویز لگی ہوئی تھی وہ بھی کافی کمال کی لگ رہی تھی اور کھاڈی بھی میں نے وزٹ کرنا تھا لیکن جب دیکھا تو وہ بلکل بند ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلو آج قسمت میں نہیں تھا خیر ہے پھر دوبارہ کبھی چکر لگا تو دیکھ لیں گے بچے رائیڈ لے کے آگئے تھے اور اس کے بعد بس پھر زیان کہہ رہا تھا ممہ اب میں نے بس ڈن اب ہم گھر چلتے ہیں میں نے کہا شکر ہے اگر آپ نے بھی گھر جانے کا نام لیا تو سار یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ بس باہر نکل رہے تھے اور اس کے بعد میں یوسرا کہہ رہی تھی کہ یوسرا رائیڈ آرڈر کر گا کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ نہیں باہر نکل کے آرڈر کرتی ہوں کیونکہ ابھی مال کے اندر ہیں تو یہاں پہ ابھی کوئی رائیڈ شو نہیں ہو رہی باہر نکل کے پھر میں آرڈر کرتی ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس ہم لوگ نکل آئے تھے مال سے اور یہاں پہ عرفہ اور امتنان کا فوٹو سیشن ہوا کافی ٹائم جب تک رائیڈ نہیں آئی جب رائیڈ آگئی تھی پھر ہم لوگ ویسے ہی گھر کے لیے نکل آئے تھے اور ہاں اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے یا میسیج کے ذریعے یا آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتی ہیں میرا انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے فیملی ترکہ ولاغز وہاں پہ جا کے بھی مجھے ضرور فالو کیجئے گا اپنا پیار اور سپورٹ دیجئے گا خیر دیکھیں باتوں باتوں میں ہم لوگ گھر بھی پہنچ گئے ہیں اور رائیڈ کو جو بنتا تھا کرایا وغیرہ وہ دیا اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے تھے اور زیان اور حشام آتی کہہ رہے تھے ممہ نیند آئی اب ہم لوگوں نے سونا ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور آتے ہی پھر ہم لوگ سو گئے تھے جی یہی تھا آج کا ولاغ ملیں گے ایک اور نئے مزیدار ولاغ کے ساتھ اپنا بہت سا غیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ